تو میرا پردیش لائیف کی شروعات کریں گے اس وقت کوہرے سے یعنی کہ تھنڈ سے اس وقت پورا اتربھارہ تھنڈ کے کہہر سے جوج رہا ہے لوگوں کو کافی مسئیبتیں ہو رہی ہیں وزیبلٹی جو ہے وہ اتنی کم ہو چکی ہے کہ لوگوں کو آرے جانے میں دکت ہو رہی ہے ٹرین کی بات کریں تو وہ رد کر دی گئی ہیں اور لیٹ بھی چل رہی ہیں اور ساتھی ساتھ اگر فلائٹس کی بات کریں تو یہی دکت وہاں پہ بھی ہو رہی ہے لیکن سب سے زیادہ اگر بیحال ہے تو وہ غریب لوگ بیحال ہے کیونکہ ان کو وہ انتظام نہیں کیے گئے ہے جو ہونے چاہیے اس سمیں پورا اتربھارت بھینکر شیط لہر کی چھپیٹ میں ہیں کوہرے اور ٹھنڈ کی کارنڈ لوگ گھر میں دوبک دوبک کر بیٹھنے کو مجبور ہیں وہی وزیبلٹی کم ہونے کے کارنڈ لوگوں کو یاتا یات میں سمسیہ ہو رہی ہے کئی ٹرینیاں گھنٹوں دیری سے چل رہی ہیں جبکہ کوہرے کی کارنڈ کئی فلائٹس کو بھی رد کیا گیا ہے بات اگر دلی کے کریں تو آج وزیبلٹی شنی ہے اس بیچ غریبوں کا حال بھی بیحال ہے دلی کی اگر بات کریں تو اس ہار کپا دینے والی ٹھنڈ میں غریب لوگ فلائیورس کی نیچے سر چھپانے کو مجبور ہیں یہی نہیں دو جون کی روٹی کے لیے دن بھر کڑی مہرت کرنے کے بعد ان لوگوں کو ابھیو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے روزانہ دس سے بیس روپے دے کر کرائے پر کمبر اور ازائی لینی پڑ رہی ہے دلی میں رین بسوروں کی اگر بات کریں تو یہاں پر پریابت ویبستہ ہی نہیں ہے جس کے کارن لوگ بیحال ہے یہ بھی بتا دیں کہ دلی میں اب تک ٹھنڈ کے کارن سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو دلی میں رین بسیروں میں کتنی صفدائیں ہیں اس کا ریالٹی چیک کیا انڈیا 24 سموادہ تھا اپنے جے شروع ستا ہونے گھنا کوہرا اور سریر کو کپ کپا دینے والی ٹھنڈ میں جندگی اب دوسوار ہوتی جا رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جندگی دوسوار ان لوگ کی ہے جو رین بسیروں میں اپنی راتے کاٹتے ہیں دراصل سرکار نے رین بسیروں کے انتجامات تو کیے ہیں اس سے جرور کچھ راہت جرور ہے لیکن اس کے بعد بھی جو انتجامات ہیں وہ پورے پکتہ نہیں ہیں ہم اس طرح میں ISBT کے رین بسیروں کے آس پاس ہیں اب دیکھیں یہ لائن سے یہاں پر سرکار نے رین بسیریں جرور بنوائے ہیں لیکن صبح کا سمیہ ہے جبردست تھنڈ ہے باوجود اس کے پورے رین بسیرے کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی علاو کے انتجامات نہیں ہیں ایک چیز یہ بتائیے یہاں علاو کا کوئی انتجام ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ انتجام نہیں ہے یہاں تھنڈ لگتی ہے تھنڈ لگتی ہے یہ ٹینٹ ہے جو ٹینٹ میں سوتے ہو ٹینٹ سے اوپر سے ٹھنڈ آتی ہے ہاں اوپر سے آتی ہے ٹھنڈ آتی ہے کس طرح سے رات گجارتے ہو کیا کریں اسے مجبوری میں گجار لیتے ہیں تو انتجام اگر کہ سرکار کہتے ہیں وہ سارے انتجام کیے ہیں کوئی موت نہیں ہو سکتی تھنڈ سے کوئی نہیں مرے گا ایسا ہے تھنڈ سے مر رہے ہیں لوگ کی نہیں مر رہے ہیں لوگ تو مر رہے ہیں تو کتنے لوگ اب تک یہاں پر ٹینٹ اس میں موت ہو چکی یہاں پر بہت لوگ ہو چکی ہے بہت لوگ ہو چکی تو ان کا کیا کرتے ہیں اٹھا لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں اٹھا کے پھیک دیتے ہیں گٹر میں اور کیا بس تو چاہ انسان کی جندگی کوئی مائنے نہیں رکھتی نہ کوئی مائنے نہیں کوئی مائنے نہیں اچھا آپ لوگ اچھے بتاؤ یہاں پر مطلب کیا لکڑی اکڑی کا کچھ کچھ ہی طرح کا کوئی انتظام نہیں کوئی انتظام نہیں یہاں لکڑی پھکڑی کہاں پر مرا ہے بتا رہے بتا آپ آپ یہ کچھ یہاں پر انتظام کتنے کتنی دکھت ہوتی یہاں پر یہاں پر تو بہت پروپلم ہے تھنڈ سے ایک آدمی پھل کے نیچے مر گیا ہے اور یہاں ٹینٹ میں ہی موت ہوئی ہے ٹینٹ میں کل ہوئی تھی موت ہاں کیوں موتیں ہو رہی ہیں یہاں پر سرکار کہتی انتظام ہے تب بھی کیوں موت ہو رہی ہیں تھنڈ میں اتنی جگہ رہی ہے ٹینٹ میں ٹینٹ میں ٹینٹ میں اتنی جگہ نہیں یہاں پر لکڑی کیا کہتے ہیں سمسان گھاڑ سے لکڑی لکڑی لائی آپ جب یہاں پر انٹری کرائیں جب سونے دیں سمسان گھاڑ سے لکڑی سرکار کے پاس سرکار کے پاس لکڑی لکڑی دے گی تو کیا کہتے ہیں سرد رات میں ان بے سہارا لوگوں کی جندگی کا سبب جو جندگی ہر دن جدو جہت کرتے ہیں کیا آج رات کو ان کی جندگی بچ پائی گی ہے نہیں تمام بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اب تک انہی ٹینٹس میں اپنی جندگی ختم کر چکے ہیں ڈلی سے کیمرا پرسن پیوس کے ساتھ برجے سریواستو انڈیا ٹنٹی فور سیون اور چلی اسے خبر پر سیدھے جو چکے ہیں ہمارے سمدھا تھا برجے سریواستو برجے جس طریقے سے حالات ہیں تھنڈ جس طریقے بڑھ رہی ہے ایسے میں انگر پرشاسن انتظام نہیں کر رہا ہے تو کیا کہا جائے بلکل دیکھئے کہیں نہ کہیں تھنڈ اپنے سباب پر ہے اور لوگ کی جندگی اب بھاری پڑتی لیکن جہاں اگر سرکاری انتظاموں کی بات کریں تو سرکاری انتظامات پوری طریقے سے ناکافی ثابت ہو رہے ہیں مہج رسمد آئے گی ہے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ انتظام بلکل نہیں ہے رین بسیرے بنائے گئے ہیں ان رین بسیرے بھی پوری طرح کھچا کھچ بھرے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار ہائی کورٹ میں اپیڈیوٹ داخل کرتی ہے کہ ہمارے پاس اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سیلٹر کرنے کے لیے رین بسیرے موجود ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دو سو چھیالیس آئیس تھائی اور اس تھائی رین بسیرے دلی میں بنائے گئے ہیں ان کی چھمتہ مہت چھے سے سات ہزار لوگوں کو سیلٹر کرنے کی ہی ہے ایسے میں باقی لوگ اور خود سرکاری آکڑے کہتے ہیں کہ انیس ہزار سے زیادہ لوگ اس سمیں سڑکوں پر اپنی رات گجارتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بارہ سے تیرہ ہزار لوگ تو آج بھی رات گجار ہی رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی دکت کی بات ہے موتوں کا سلسلہ ایک کے بعد ایک بڑھتا جا رہا ہے اور جو سرکار کی اسمیدن سیلتا ہے وہ بھی بڑھتی جاری ہم نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا کس طرح سے لوگ سمسان کی لکڑی جلا کر کے اپنی راتے کاٹ رہے ہیں اپنی کسی طریقے سے دن کاٹ رہے ہیں تو یہ سوال سرکاری تنتر پر ہے کہ آخر جس کو بیوستائیں کرنی چاہیے تھے ان لوگوں کے لیے ان کے لیے کیا بیوستائیں کی ہیں تو نشطی طرح سے جو بیوستائیں وہ ناکافی ہیں اور ساید اوٹ کے موہ میں جیرہ ہی ثابت ہو رہی ہیں شکریہ برجیش یہ جانکاری ہم تک جلا رہے ہیں اور اس تھنڈ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ویزیبلٹی کتنی کام ہے یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور چلے اب مزفر نگر کی بات کرتے ہیں مزفر نگر گینگ ریپ کی بات کرتے ہیں جہاں پر جو ماملہ آیا ہے سامنے اس میں نیتا جو ہیں سنچیف بلیان انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس کے بارے بتاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آروپیوں پر کاروائی کی بات کی تھی گرفتاری کی بات کی تھی لیکن پنچایت کرنے کی بات انہوں نے نہیں کہی تھی تو مزفر نگر گینگ ریپ اور ایم ایم ایس ماملے میں دیئے بیان کو لے کر کینڈریا منتری سنجیف بلیان نے صفائی دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف پولس والوں کو آروپیوں پر کاروائی کیلئے کہا تھا پنچایت کرنے کی بات تو کہی ہی نہیں تھی ساتھ ہی انہوں نے سبھی آروپیوں پر لسے لگانے کی بھی مانگ کی ہے اگر اپنے کام میں بفل رہتے ہیں تو دوسرا موکام پولیس پرسازن کو بلکل نہیں دیں پنچایت کی بھی گوشنا کی گئی تھی کچھ اس بارے میں کیا گئیں بس میں تو انرود کرنے آتا کہ تین دن کا سمیں لوگ لے لیں اگر یہ چاہیں گے تو تین دن مگر افتاری ہو جائے گی تو یہ تو اپنا نینڈا لیں گے اور جنتا پھر اپنے طریقے سے دیکھیں تو تین دن تک اگر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی گرفتاری نہیں کی باقی آروپی ہوگی تو پنچایت کیا مہا پنچایت بلائی جائے گی تین دن بعد ایک پر گاؤں کے سب لوگوں سے بات کریں گے بیٹھ کے اس منرینڈر لیں گے نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا پنچایت کی جائے گی لیکن میں نے پولیس کو کہا تھا کہ پانچایت کی جائے گی تین دن اور لیجئے لیکن دروشی جیل میں ہونے چاہیے میں نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا میں نے پولیس کو کہا گے پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے پرساشن کو اپنا کام کرنا چاہیے اور یہ میرے ڈوٹی ایجنٹ پرتید ہونے کرانتے ہیں باتیں کہنا کیا اس سے مہاول خراب نہیں ہوگا کہ بلات کر کے آروپی کھلے گھومیں گے کیا اس سے مہاول خراب نہیں ہوگا کہ ایک مہلاات متع کر رہی ہے اس کے آروپی کھلے گھومیں گے میرے اوچار سے مہاول اس بات سے یاد خراب ہوگا میں اس ماملے میں سنجیب بلیان کے بیان پر ایسپی اور کانگریس نے کڑی پرتیقریہ دی ہے شریف سنجیب بالیا جو کی کیندر میں منتری بھی ہے وہ حالات تو نہیں صدار سکتے پیڑتا کا درد تو نہیں دور کر سکتے لیکن وہ اپنی اوچھی راجنیتی لوگوں کو باٹنے کا کام بکھو بھی کر رہے ہیں جب ایک کیندری منتری جو سمیدھان کی شپت لے کر منتری منڈل میں شامل کیے گئے ہیں جب وہ سمیدھان اور کانون کی دھجیاں اڑا کر کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کریں گے تو یہ اپنے آپ میں دکھد ہے شرمناک ہے سنجیب بالائن پہلے بھی دھارمک بھاونائیں بھڑکا کر جاتیہ بھاونائیں بھڑکا کر فساد کروانے کی الزام ان کے اوپر لگتے رہے ہیں تو ایسے تو اس ماملے میں راجنی تھی ہو رہی ہے اپنے سر صدیق شک تیوارا سی جائیں گے پیم آج قریب آٹھ ہزار ضرورتمند دیویانگوں کو آٹومیٹک ویلچیر سلاحی ماشین سمیت کئی سامان باتیں گے دیویانگوں کو باتے جانے والے اپکرنوں کی قیمت قریب آٹھ کروڑ روپے ہوگی اور پیم موڈی ریلی کو بھی سمبھوڈت کریں گے ساتھی آدھونی کو سفدھاؤں سے لیس ٹرین مہامنا ایکسپریس کو بھی ہری چندی دکھائیں گے یہ ٹرین ہفتے میں تین دن تک چلے گی تو پیم آہ بنارس میں دھائی گھنٹے سے زیادہ رہیں گے سماجیک نیائے منتری ایتھاوچ اندو گہلوت ریل راجی منتری منو جسنہا کیابنٹ منتری کل راج مشو سمیت کئی اور وی آئی پیز بھی پیم موڈی کے ساتھ موجود رہیں گے پیم کے دورے کے چلتے سرکشا کے بھی کرنے انتظام کیے گئے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ جوان سرکشا میں تینات رہیں گے بم سکویٹ کے ساتھ ہی ساتھ سنیفر ڈاکس کو بھی چیکنگ میں لگایا گیا ہے ڈیریکہ میدان میں پیم کی ریلی کے لیے وارٹر پروف منج بھی تیار کیا گیا ہے کس کی اور چلیے سیدھے رکھ کرتے ہیں آمیت ہمارے سموات آتا اس خبر پر سیدھے جھو چکے ہیں وارٹر سیدھے آمیت کتنے بجے پیم موڈی وہاں پر پہنچیں گے اور کب سے کارکرم کی شروعات ہو جائے گی دیکھیں دیپالی انڈین اے فوس کے وشے سمیمان سے پردھار منطری جی گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر بابطپور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور ایک بچ کر بیس منٹ پر وہ یہی سے لکھنو کے لیے روانہ ہو جائیں گے یعنی دو گھنٹے پندرہ منٹ تک پردھار منطری اپنے سنسدی کشتر میں موجود رہیں گے پانچوا دورہ ہوگا پردھار منطری جی کا اور ٹھیک میرے پیچھے آپ یہ دیکھئے یہ پندال لگا ہوا ہے ابھی چکی اس پی جی سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لے رہی ہے اور جو اپکارن باٹے جانے ہیں دیویانگوں کو ان کا چکی سرکشہ ویوستہ سے جڑے ہوئے جو بھی کنسرن ہیں وہ پورے کیے جارے اس لیے ابھی اندر انومتی نہیں ہے پرویش کی تو اسی پرویش دوار سے جو دیویانگ ہیں وہ بھی پرویش کریں گے 9296 دیویانگوں کو ان کے جیون میں مدد دینے والے اپکارن ویتریت کریں گے پردھار منتری جی یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی مہامانہ ایکسپریس کو بھی وہ ہری جھنڈی دکھائیں گے ٹھیک گیارہ بچ کر پچپنے منٹ پر وہ یہیں پہ ہری جھنڈی دکھائیں گے اور کین ٹریلویسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چار سے نئی دلی کے لیے مہامانہ ایکسپریس روانہ ہو جائے گی تو کئی سوگات وہ اپنے سنشدیق شیطر میں دینے آ رہے ہیں کئی مائنے میں یہ دورہ اس لیے بھی مہتوپن ہوگا چونکہ پہلی بار اپنے سنشدیق شیطر میں پردھار منتری جی بولٹ پروف پوڈیم سے لوگوں کو سمبودھت کریں گے اس کے ساتھ ہی دیویانگ جس کی جو پریبھاشہ پردھار منتری جی نے کی تھی اپنے من کی بات کارکرم میں اس کی جو آدھیکاری گھوشنا ہوگی وہ یہیں سے ہوگی ورلڈ ریکارڈ بنے گا تو کئی مائنے میں جو پردھار منتری جی کا پانچوا دورہ ہے وہ مہتوپن ہوگا دی پالی شکریہ آمید نظر بنایا رکھے آگے بھی آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو گیارہ بچے قریب پردھار منتری ورنرسی پہنچیں گے اور جہاں پر وہ اس کے بعد پہنچنے کے بعد دیویانگو کو وہ وہاں پر جوویلر ہے وہ باتیں گے ساتھ ہی ساتھ مہامانہ ایکسپریس کو بھی وہ ہری چھنڈی دکھائیں گے ساتھ ہی اگر ہم بات کرے تو آج پردھار منتری نارین مودی لکنو بھی جائیں گے پہلی بار ایسا ہوگا کہ وہ لکنو پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر بھی ان کے کئی کارکرم ہیں وہ دکشان سمہاروں میں حصہ لیں گے ڈلی لوٹتے وقت آج شام قریب وہ پہنچیں گے لکنو جہاں پر پردھار منتری بننے کے بعد پہلی بار ایسا ہوگا نارین مودی لکنو پہنچیں گے پی ایم یہاں تین کارکرموں میں شامل ہونے والے ہیں پی ایم کے کارکرموں کے اگر بات کرے تو اس کو دیکھتے ہوئے سلکشہ کے بھی پھکتہ انتظار کیے گئے ہیں قریب ساتھ ہزار پولیس کے جوان لکنو میں پی ایم مودی کی سلکشہ میں تحنات رہیں گے بہاری گھیرا پیرا منتری فورس کا ہوگا اس کے اندر پی ایسی کی جوان ہوں گے آخری گھیرے میں یو پی ایٹی ایس کی کمانڈوں کا دستہ ہوگا سب سے نزدیکی گھیرے میں پی ایم مودی کی سلکشہ میں تحنات ایس پی جی کے جوان ہوں گے اور چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہیدر آباد میں چاہتر کے سو سائیڈ ماملے کی جس میں لگاتار اب سیاست جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اسی ماملے میں آج جو جانچ رپورٹ ہے وہ سوپی جائے گی آج ایچ آرڈی مینسٹر کو کیونکہ لگاتار اس ماملے میں ہم سیاست بڑھتی جا رہی ہے روہیت خودخوشی کا ماملہ ہے جس میں بات کر رہے ہیں ہم رہیدر آباد میں چاہتر کے سو سائیڈ ماملے کی جانچ کے لیے بنی دو سدس سے ٹیم آج مانم سنسادھل وکاس منترالے کو رپورٹ سوپ سکتی ہے وہیں یونیورسٹی پرشاہسن نے چار دلت چھاتروں کے نیلممن کو واپس لے لیا ہے لیکن سیاست کرنے کی ہوڑ اب بھی جاری ہے آج جیڈیو لیتا پیڑت پریبار سے ملاقات کر سکتے ہیں کل دلی کے سی ایم کے جیوال روہیت ویبولا کے پریچنوں سے بھی ملے تھے تو پردیش سرکار غریبوں کو بہتر سفدھائیں سواس سفدھام ہویا کرانے کے لیے بھلے ہی کروڑوں اور وہ روپے خرچ کر رہی ہو لیکن اس سے لوگوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں مل پا رہا وشیش راجسل سچیور منوچ کمار کنوج کے زلہ اسپتال کا نرکشن کرنے کے لیے اچانک پہنچ گئے زوران وہ اسپتال میں گندگی دیکھ کر بھڑک گئے روگی سہیتہ کینڈر میں تالہ لٹکا ہوا ملا تو امرجنسی وارڈ میں کھلے آم تیزاب رکھا ہوا تھا جگہ جگہ انمیتتائے دیکھ کر راجسل سچیور منوچ کمار نے سی ایم ایس کی جم کر فٹکا لگائی اتنا ہی نہیں کروڑ روپے کی لاغت سے اسپتال میں لگائے گئی جو مشینوں کی رکھ رکھاؤں کو دیکھ کر بھی منوچ کمار دنگ رہ گئے انہوں نے تمام لاپروہی کو لے کر بڑی کاربائی کرنے کی باتیں جیسے سپائی جوستہ جیسے سپری ہونچی بلکل نہیں ہے سوچالے بہت گندے ہیں جہاں ڈاکٹر بڑھتا ہے اس سانی بہت گندہ ہیں پیشنٹس جہاں پہ لٹھائے جاتے ہیں ٹیلپنٹ کے جاتا وہ جگہ بھی انفیکٹڈ ہے اور جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی بھی پرابر نہیں لگی ہوئی ہے کتنے لوگ ہیں نہیں ہے کچھ پتہیں چلکا نیتی مشوہ ہمارے سمالات اس خبر پر جو چکے نیتی جس طریقے سے پہنچے ہیں یہاں پر راجہ سویس اچیو منوچ کمار اور اگر اس طریقے سے لگاتار اگر وہاں پر دیکھا جائے ان ارکشن ہوتا رہے تو شاید یہ جو بیحال ہو گئی ہے سواست ویوستہ وہ ٹھیک ہو سکے جی بلکل ٹیپالی صحیح کہا ہے آپ نے کہ اس طرح سے سرکاری اسٹال جو پیشنٹس کے شکار ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہے ہیں اگر اس طرح سے کاروہی ہے آئے تین ہر مہینے یا دو مہینے کے اندرال میں اگر ہو جائے وہ وہاں دیکھنے کو ملی ہے وہ وہاں دیکھنے کو نہیں ملے مریجوں کو بھی سہولیت رہے وہ بھی اپنے دیکھوٹوں کو بتا سکتے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے چھے مہینے تین مہینے کنٹرال میں کوئی ایک ادھگاڑ کرتا ہے اور اس طرح کی کاروائی کرتا ہے جو منوش کمار میں جو کل کاروائی کی ہے وہ سرانی کاروائی تھی انہوں نے اچانا کوئی کچھ اورا ان کا دوسری دوسری وکاس کاریوں کو دیکھنے کے لیے تھا لیکن انہوں نے سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جو وکاس کاریوں میں آتا ہے وہ سواس 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 پیوائیں آتی ہیں اس کو سرکاری بہت چندیت ہے سبھی انہوں نے اچانک وہاں پر چھاپا مار دیا اور جب چھاپا مارا تو پورا اسپطال وہاں پر بلکل ہوچا کر رہ گیا اور جو وہاں پر اسٹاف تھا وہاں پر افرات افری مجھ گئی انہوں نے صاحب دیکھا کس طرح سے انمیتا ہے وہاں پر رات میں مریض کھا کے لیے پڑا رہتا ہے سٹاف نہیں رہتا ہے روگی سہیتا جہاں سے سہیتا دی جاتی ہے وہاں پر کوئی سٹاف تھا ہی نہیں وہاں پر شکریہ نت یہ جانکاری ہم دک پہنچانے کے لیے تو اس طرح کیسے اگر نیلکشن ہوتا رہے تو کم سے کم ایسی لاپروہی دیکھنے نہ ملے اور سواس سبھدھا اور بہتر ہو سکتی ہیں اور چلی اب بات کرتے ہیں تیز رفتار کے کہہر کے لگاتارے سے ہاتھ سے دیکھے جا رہے ہیں فشل کچھ دینوں سے جس کی وجہ سے ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور یہ ہاتھ سے بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر آپ کو بتا دے ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو تصویریں بھی دکھائیں گے دلی اور مومبائی میں یہ ہاتھ سے دیکھنے کو ملا ہے دو تصویریں دیکھئے جہاں پر کار پلٹی ہے چار لوگ آئے لوگ ہیں دوسرے تصویریں دیکھئے مومبائی کی جہاں پر مرسڈیز سے یہ ہاتھ سے ہوا ہے جس نے پانچ لوگوں کو کچھل ڈالا ہے تو دلی میں نشی اور افتار کا کہہر دیکھنے کو ملا بے کابو کار ڈیوائیڈر پر چڑھنے کے بعد کھمبے سے جاتا کرائی اور پھر پلٹ گئی ہاتھ سے دیر رات آئی ٹیو کے پاس ہوا ہے جس میں چار لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں میں دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں سبھی نشے میں تھے کہیں نہ کہیں یہ اس حادثے کی بجا نشہ تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اور مومبائی میں ایک بار پھر ہٹ اینڈ رن کا مامرہ سامنے آیا ہے بے کابو مسڈیز کار نے سڑک کنارے سو رہے پانچ لوگوں کو کچھل دیا ہے گھائلوں میں چار مہل آئے ہیں اور ایک بچی شامل ہے سبھی گھائلوں کو ہسپٹل میں ایڈبیٹ کرائے گیا ہے دو کی حالت کافی گبھیر بتائی جا رہی ہے اور گاڑی چالک ہاتھ سے کے بعد سے فرار ہے کھلے سے ماملہ تو درچ کر لیا ہے اور آروکیوں کے تلاش بھی شروع کر دی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ گاڑ چلا رہا شخص بی ایم سی کا کانٹریکٹر ہے زی جاپور لکٹریچر فیسٹیبل کا آج دوسرا دن ہے کارٹرکم کی شروعات ہندو سانی شاستر سنگیت اور راجستانی لوگ دھونوں کی پرستوطی کے ساتھ ہوگی دن کا سماپر راجستان کے پرستر لوگائک قدلی خان کے رنگا رنگا پرستوطی سے ہوگا دوپہر قریب ساڑھے بارہ بجے انڈیا ایٹ پلے سیشن میں کامیڈین اور ٹی وی ایکٹر سوریش مینن بھارتر کرکٹ ٹیم کے پورو ٹیسٹر کپتان انیل کمبلے اور پورو فوٹبال کھلاڑی بائچونگ بھوٹیا شامل ہوں گے کل لٹریچرل فیسٹیبل کا شبھارم راجستان کی مکھی منتری واسندرہ راجستان دھیانے کیا تھا